وہ آپ نے شیر سنا ہوگا پنجابی کا کہ کچھ انجوی راوان اوکھیاں سن کچھ گلچ گمہ دا توک بھی سی کچھ شیر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ شانو مرندہ شوک بھی سی تو وہی والا حال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوئے اور کچھ واقعی یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ایک انوارمنٹ ہی آپ کو پتا ہے کہ پورا سسٹم اس وقت آپ کے خلاف ہے اور آپ کو زیادہ اس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام آج کے اس پروگرام میں سمینہ پاشا نے بڑی خبر دے دی پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے علاوہ باقی بات کرتے ہیں پہلے تو مظر صاحب کی بات سے آگے کوئی بات کرنا تو بڑا ہی مشکل کام ہے میرے لیے استادوں کا درجہ رکھتے ہیں لیکن جو آپ نے بات پہلی کی ہے آج کے فیصلے کے حوالے سے میں اس پہ کومنٹ کرلوں پھر میں بات کرتی ہوں علی امین صاحب کی بات کے اوپر وہ آپ نے شیر سنا ہوگا پنجابی کا کہ کچھ انجوی راوان اوکھیاں سن کچھ گلچ گمہ دا توک بھی سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ شانو مرندہ شاک بھی سی تو وہی والا حال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا ہے اور کچھ واقعی یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ایک انوارمنٹ ہی آپ کو پتا ہے کہ پورا سسٹم اس وقت آپ کے خلاف ہے اور آپ کو زیادہ اس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس میں اگر آپ اس طرح کے لوپولز خود ہی چھوڑ دیں کہ جس میں وہ کوئی گنجائش نکال لیں تو ظاہر ہے وہ کہاں آپ کے ساتھ کوئی ریایت برتیں گے لیکن میرا اس کے اوپر آرگیمنٹ یہ ہے ہی نہیں کہ یہ ایسا ہونا تھا اگر یہ بلکل صحیح اگر انہوں نے کیا ہوتا الیکشن تو تب بھی ان سے نشان نہیں چھننا تھا اور اگر انہوں نے مجلس وعدت المسلمین میں شامل ہو جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر سنی اتحاد کاؤنسل سے اتحاد نہ ہوتا کسی اور سے ہوتا تو کوئی اور توجی ہو جاتی جب تیہ یہ ہو چکا ہے کہ آپ کو نشان نہیں ملنا آپ نے پنجابی کا شعر کہا تو وہ پنجابی کی مثال آپ کے مطلب وہ آٹا گنیتیں ہلنے کی جب تیہ ہو چکا کہ بھئی آپ کو نشان نہیں ملنا جب تیہ ہو چکا کہ آپ کو مقصود نشستیں نہیں ملنی جب تیہ ہو چکا کہ آپ کی جیتی ہوئی نشستوں کو بھی آہستہ آہستہ آپ سے چھین چھین کے ادھر دوسری طرف ان کی جھولی میں ڈالتے جانا ہے تو پھر آپ توجیحات کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں پھر آپ قانونی اخترابی نکال لیتے ہیں یہ بیٹ کا نشان تو تیرہ جنوری کو لیا گیا تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ چھے مہینے پہلے ہی بہت سے خود ساختہ ترجمان پہلے سے ایناؤنس کر رہے تھے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا انہیں کیسے پتا تھا کہ یہ بلے کا نشان نہیں ہوگا اس وقت تو کوئی ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کروائے بھی نہیں تھے ایون پی ٹی آئی نے اسی طریقے سے لیکن کیس چل رہا تھا انٹرا پارٹی کا کیس آلڑی چل رہا تھا کہ ابھی تو الیکشن ہونے تھے انہیں کیسے پتا تھا کہ وہ غلطی ہوں گے اور وہ اس کے بعد نشان لے لیا جائے گا تو دیکھئے ہمیں یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو ہم آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے میرا ایک سوال ہے کہ آپ یہ ایک سپٹ کر رہی ہیں کہ غلطی ہوئی پی ٹی آئی سے یہ والا جو معاملہ اس میں تھوڑی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کانونی طور پر ممکن ہے ممکن ہے کانونی طور پر یہ بات بالکل درست ہو کہ جس نے الیکشن لڑا ہے صرف وہی پارٹی جو ہے وہ نشان اس کے پاس ہے تو اسی کو مقصود نشستیں مل سکتی ہیں ممکن ہے اس پہ تظہر ہے کانونی جو ماہری نے وہ زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں اس میں ویٹیج بلکل بات میں ہو سکتا ہے میں اس سے وہ نہیں کر رہی لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پرابلم صرف یہ نہیں ہے اگر یہ کچھ بھی ہوتا تو اگر یہ تیہ شدہ ہے تو وہ اس کے لیے کانون کود ہی ڈھونڈ لیا جاتا ہے کہ اب یہ کس قانون کے تحت یہ کام کرنا ہے ہمارے ملک میں فیصلہ پہلے ہوتا ہے قانون بعد میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس قانون کے تحت اس کو لیگل آئیز کرنا ہے یہاں پہ تو ایسے قانون بھی ڈھونڈ لیا جاتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو سزا ہو چکی ہو تو اس کو بچانا کس طرح ہے تو وہ بھی بچایا جا سکتا ہے ہمارے سسٹم میں یہ پوری سہولت موجود ہے جب تیہ کچھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ خود با خود اس کو آپ ڈھونڈ لیتے ہیں راستے بھی اس کے قانونی توجیحات بھی ڈھونڈ لیتے ہیں آپ کافی کچھ اس میں سے نکال لیتے ہیں تو اس لیے اگر یہ نہ ہوتا کچھ اور ہوتا تو تب بھی جو جماعت اسلامی والی بات ہے میرے خیال سے شاید پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ کسی چھوٹی پارٹی کے ساتھ ہی الہاق کیا جائے تاکہ ہائی جیکنگ کا ایک ایلیمنٹ نہ ہو کہ ہائی جیک ہو گئی پارٹی اور یہ خود اپنے فیصلے کرنے میں انڈیپینڈنٹ رہیں تو شاید اس لیے ان کا فیصلہ یہ تھا کہ کسی چھوٹی جماعت چلے آپ نے اس بہانے جماعت اسلامی کا سٹیچر بڑھا دیا ہاں ان سے تو بہتر ہے ان سے تو ظاہر ہے ان کی زیادہ ہی جماعت ہیں یہ تو بالکل انہی کے شروع صحیح ان کے ساتھ ہی کر رہی ہے جو بھی ان کی سیاست ہے تو ایک تو یہ چیز ہو گئی علی امین گنڈا پور صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ مو ٹھا کے آگے تھے اور اس لیے انہوں نے آگے تھے انہوں نے دروازہ نوک کیا تو کسی نے کہا اچھا جی کون اچھا جی علی امین گنڈا پور آئے ہیں تو انہوں نے سوچا چلو دروازہ کھول ہی دیتے آگے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ تیہ ہوئے ہیں تو وہ اٹھ کے آئے ہیں 24 گھنٹے پہلے ایک درخواست آئی تھی الیکشن کمیشنر پاکستان میں جی میں وہی بتانے لیں کیونکہ ایک ظاہر ہے کہ ایک سٹرونگ میسج ادھر گیا ہے پہلے تو یہ سٹرونگ میسج تھا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کو ہونا ہی نہیں چاہیے وزیر اعلی لیکن جب اس کے اوپر خان صاحب نے رزیسٹ کیا اور انہی کو برقرار رکھا اپنے فیصلی کے مطابق تو اس سے ایک میسج گیا کہ بھئی یہ ابھی بھی مضامت کے موڈ میں ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ادھر سے یہ گیا کہ بھئی نا اہلی ہو سکتی ہے پھر آپ سے حکومت بھی چند سکتی ہے تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے پھر یہ کیا گیا ہے کہ وہ جا کے ملائیں تو یہ چیزیں ہیں لیکن میرا خیال سے میں تو ان تمام چیزوں کے برقص منصور یہ دیکھ رہی ہوں کہ پتہ نہیں مجھے تو سمحاؤ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کروا کہ ہم نے تو الٹا جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچا دیا اور بالکل ٹوٹل ہماری جو کریڈیبلیٹی ہے نا ہمارے پورے سسٹم کی وہ زیرو ہو کر رہ گئی ہے اونیسلی مطلب ابھی 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 ہوئی ہے دوزاہ چوبیس نہیں شروع سے ہی تھی لیکن پہلے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ پہلے چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ چلے جی کچھ دو چار سیٹوں پہ آگے پیچھے کر لیا یہ ہو گیا وہ بڑی آسان سی مثال ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ دودھ میں پانی ملا دیا جاتا تھا اس دفعہ پانی میں دودھ ملایا جا رہا ہے تو اس طرح والی سیچویشن جو ہے ہم نے تو کم از کم اپنی زندگی میں پہلی دفعہ آپ کی زندگی بہت چھوٹی ہے نا میری زندگی چھوٹی ہے لیکن یہ جو کریڈیبلیٹی آپ نے خراب کر دی ہے نا یہ بڑا جو ہے نا مجھے تو سمہاو میں تو ابھی تک اس شوق میں ہوں کہ ابھی آج مجھے اگر آپ کہیں کہ کل فلان حلقے کی ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہوگا ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سن ہی لی سمینہ پاشا صاحبہ کی اس کے علاوہ ناظرین بہت سے لوگ بے چین ہیں عمران ریاض خان صاحب کو لے کر کہ وہ ویلاغ کب کریں گے سکرین پر کب آئیں گے سامنے کیونکہ عمران ریاض خان صاحب نے ابھی تک اپنے اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ بھی نہیں کی اس وجہ سے تمام لوگ بہت بے چین تھے تو اسی کو لے کر آج عمران ریاض خان صاحب نے اپنی اہلیہ کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیے جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں عمران ریاض خان لکھتے ہیں میں عمران ریاض خان اکاؤنٹ ہولڈر اہلیہ کی اجازت سے پوسٹ کر رہا ہوں میرے تمام موبائل فون سسٹم ریکارڈنگ کا سمان اور ہتھیار بدستور جہلی پنجاب حکومت کے قبضے میں ہیں قانونی راستہ اختیار کرنے کے باوجود سمان واپس نہیں کیا جا رہا ایسی فستائیت اور دعوے جمہوریت کے ناظرین یہ عمران ریاض خان صاحب نے اپنی اہلیہ کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائیے ناظرین امید ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو جلد جلد ان کا جو سمان تھا جو پنجاب حکومت کے قبضے میں جلدہ جلد ان کو واپس مل جائے گا اور عمران ریاض خان صاحب جلد سکرین پر واپس آئیں گے ناظرین مجھے دیں اجازت اللہ حافظ